جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کے رحمت فضل سے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں آمنیٹ آمنیٹ بڑا ڈیفرنس ہا ہوگا اس میں میں نے ویڈیز بہت زیادہ ایٹ کی ہیں انین لیا ہے میں نے سیمپل والا سپرنگ انین لیا ہے پالک لی ہے گارلک میں نے کارٹ کے لیے چھوٹا چھوٹا کیبیج ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں آلیو آل ڈال دوں گی اور تین انڈے ہمیں چاہیے دو انڈوں کی سفیدی ہوگی اور ایک پورا انڈہ ہوگا یعنی کہ جو تیسرا انڈہ ہے اس کی آپ نے یوگ نہیں نکاحنی ایک پورا انڈہ اور دو سفیدی چلیں اس کو بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے مکس کر دی ہے اس کو اچھی طرح آپ نے ویڈیز کو تھوڑا سا بس سوتے کرنا ہے ساتھی یہ میں نے اپنا چائے کا کیوہ اور ساتھی دودھ بائل ہو رہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں یہ انڈے ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے انڈے ڈال دی اب ہم اس کو مکس کریں گے جی تو ہی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آملیٹ ریڈی ہوگی ہے یہ دیکھیں کتنا یمی لگا ہے جتنی ویڈیز ڈالیں گے اتنا آپ کا ٹیسٹی آملیٹ بنے گا اوپر میں نے آلیو سپریٹ کر دی ہے یہ ایک سلائس ہو گیا آپ چاہیں تو کھالی آملیٹ بھی کھا سکتے ہیں چائے لے سکتے ہیں ساتھ یہ جی میری چائے آگئی یہ دیکھیں جی آج کا کتنا یمی بریک فاسٹ ہے ٹھیک ہے جی چلیں آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا انجوائے کیجئے گا اور اب میں آپ کو آفٹر نون کے کھانے کا بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے ہیلو فرینڈس دیکھیں میں آگئی اور اب ہم دبہے کا کھانا شروع کر دی ہے نہیں میں یہاں اپنی بیٹی کو بہت مشکہ رہی تھی بہت زیادہ مشکہ رہی تھی اچھا جی یہ ہے جی ثابت مونگ وہ میں نے بتائے وہ بنائے ہیں دیکھیں ان کی اجڑی پجڑی شکل کیسی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ میں نے کنو چھل کے رکھا ہوا ہے اپنے لیے ساتھ یہ جی دہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دھائی جمانے کا طریقہ بتاؤں گی ابھی آپ پجڑا پجڑا دیکھیں ابھی ہم اس کو خوبصورت کریں گے دھڑکہ شڑکہ لگا کے جی تو دھڑکہ لگانے کے لئے پرسٹ و فار ہم کھولے ہیں ایک پیارے سے پرائی پین میں چھوٹے پرائی پین میں پیاز پرائی کریں میں کتنا پیاز ہیں یہ میں نے ایک میڈیم پیاز دیا پیاز پرائی ہو جائے پیاز پرائی ہو جائے میں نے یہ لسن کھاتا تھا میڈیم پیاز acha haven't nem چین کے لئے دوسری go اس کو اکنے پردالowing یہ پیاز ہے کہ آپ کی حافظ شکل تو marvelous پرنانavenے پیاز پرائی کرائی میں نے تبیاز پرائی ہو جائے گا میں نے زیادہ پرائی نہیں کرنا جب گولڈن میں ہوتے گا ہم اس کے اندر ڈائیں گے پکلے بیٹیوں میں ہری میڈ اور تمہیں سنتے ہی مممہ مرانا دنیا ہر ہی میچ کماٹر ہے اور یہ چھوڑا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ دل کی خوبصورت سی شکل بن گیا سپائسی ٹرین ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اب یہ ہم دہی کی طرف آتے ہیں یہ میں نے لیا دو ٹیبل سپون دہی لی ہے اور یہ بلائی اترا دودھ ہے اس میں ذرا بلائی نہیں ہے بلائی اتار کے پھر آپ نے وہ دودھ ہلکا سا گرم کرنے اور دہی کے اندر ڈالنے یہ اب آپ دیکھیں گے سارا ڈال دیا یہ میں سارا ڈال دیا یہ میرے پاس رات کا دودھ تھا اوپر ملائی ساری پوری طرح اس کی آ چکی تھی تو میں نے پھر اس کو بلائی اتار کے تو پھر میں نے اس کو دہی میں ڈال لے یہ دیکھیں اب ہم اس کو جتنا ہوگا اس کو پھینٹنے دو جتنا پھینٹیں گے یہ اتنا اچھا دہی جمعی رہا ہے یہ دیکھیں جیسے وہ دودھ دہی والے نے پھینٹے یہ دیکھیں جتنا آپ اس کو اوپر کریں گے جھاگ بنیں گے اس نے مزی کا بنیں گا یہ دیکھیں گے اس طرح ہم اس کو زیادہ سارا پھینٹ میں میرے اوپر نہ گیا دہی جو ہے وہ دودھ میں اچھی طرح ڈال جو ہے باتا لگے میرا کیامرہ یہ اچھی میرا اپر ہی رہتا ہے یہ دیکھیں جی مطلب اس کو اوپر کرتے رہنا زہاد بنائیں گے کچھ در سکڑنا ہے برسر ہی لاسٹ ہے یہ دیکھیں جی سردنوں کا موسم ہے تو یہ لے گا جی آپ کا پانچ سے چھ گھنٹے یہ دہی جمنے میں لگے گے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر وہ کمبل دے لیں جیسے چھوٹے سے بچے کو نہیں کمبل میں لپیڑ دیتے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگے اس طرح آپ اس کو لپیڑ دیں یا اس کو اوپر میں رکھ دیں ٹھیک ہے بہت اچھا مطلب گرم جگہ پہ رکھیں آپ اس کو تاکہ پانچے گھنٹے کی جمن جائے آپ کا رکھیں گی گرمیوں میں گرمیوں میں جو ہے میں تو اس کو ادھر رکھوں گی کیبنٹ کے اندر گرمیوں میں وہ آپ ارانس اس کو لگائیں وہ گھنٹے کے اندر اندر آپ کی دہی جمن جاتی ہے سردیوں میں تھوڑ ٹائم لگتا ہے چلیں جی اب میں آپ کو رات کا کھانا بتاتی ہوں اوکے جی اوکے جی تو فرینڈز اب یہ دہی آ چکی ہے اور پھر اب ہم دہی آپ کو دکھاتے ہیں دہن چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ پانچ گھنٹے لگے ہیں اس کو ماما یہ کیبنٹ میں اسے رکھا تھا ہاں جی میں نے کیبنٹ میں اس کو رکھا تھا فریزر میں نہیں رکھا تو یہ جم کیسا گئی ہے یہ جم جاتی ہے نا دہی ڈال یہ دیکھیں کٹی گن دیا بہت بہت مزے کی دہی ہے نہ کھٹی ہے نہ کچھ اب اس طرح جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ جمائیں گھر میں دہی لگایا کریں صحت کے لیے بھی اچھی اقتی ہے اپنے ہاتھوں سے ساپ ستری چیز یہ ہے اس کو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اور میرے کمنٹس باکس میں بتائیے کا کیسی گا جی تو فرینڈز نیکس ریڈیو پر ہے ضرور کمنٹ کیجئے گا نیکس ریڈیو پر ہے ضرور لائک کیجئے گا اس ویڈے کو اور ضرور سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے گا جی تو اب ہم آتے ہیں رات کے کھانے کی طرف جی تو فرم جیسے کہ ممہ نے آپ کو دہی سکھا دی گھر میں جمانا اب ہم آتے ہیں رات کے ڈینر کی طرف جی تو آج میں نے رات کا ڈینر ارینج کیا ہے یہ میں نے لیے ہیں بریسٹ ہاف کے جی میں نے بریسٹ لیے ہیں اس کے یہ دیکھیں پتلے پتلے اس کے میں نے پارچے کٹ لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اور آپ اس کو یہ ہیمر سے بھی اس کو پریس کر سکتے ہیں میرے پاس ہیمر نہیں تھی یہ فوک ہے آپ فوک کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں اس سے جارا اچھی طرح اندر تک بریسٹ گل جائے گا عمومان بریسٹ گلتا نہیں ہے پتہ نہیں کچھا رہتا ہے برگر وغیرہ بچے مگواتے ہیں بزار سے کچھا رہتا ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح آپ اس طرح فوک کو کر لیں یہ آگیا آپ کا چکن اس میں ڈالے گا جی یہ ہے جی چلی فلیکس ہیں کٹی لال مرچ یہ ایک ٹی سپون ہے اجوائن اور یہ کلونجی یہ بھی ایک ٹی سپون ہے اور کالی مرچ ہے ایک ٹی سپون نمک وہ میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سزادہ ڈالے اور ادرک لسناب نے دو ٹی بل سپون لینا ہے اس کے ساتھ ہی جائے گی گرلی کیا ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے یہ آئل کرم ہو گیا تھا سوڑا سوڑا ہے اور پہ ریب ہم ادرک لیا ہے یہ دیکھیں کہ آئل کرم ہو گیا اب ہم اس میں چکن کے پاچے گا جائیں ٹھیک ہے ہم فرائے کریں گے یہ ٹھیک ہے آپ نے اس میں دو ٹی سپون سے زیادہ ڈال نے ڈالنیا ہے ہم نے ایسا بنا رہا ہے یہ اب تھوڑا سا ہو گئے اور میں نے لوگ نے ہم کرتے کے لئے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر سپائچز اس کے ڈال دیں گے ساتھ یہ کارگی کیسے پا دیں گے اب ہم تھوڑی در اس کو کور کر کے رکھ دیں گے یہ جس کو میں نے پانچ منٹ کور نہیں دیا ہے اب اس کے اوپر میں دو لیمن جوس بھی ڈال رہی ہیں لیمن جوس نہیں ہے آپ وینیگر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لیمن جوس ڈال دیا اب پھر ہم اس کو کور کر دیں گے اور جتنا اس کو لائٹ فلیم میں پکائیں گے اتنا یہ مزے کا بنے گا یہ جی یہ دیکھیں اب ہمارا یہ چکن ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پیاری سی ٹریل میں نکا لیں گے یہ دیکھیں آپ نے یہ لے سکتے ہیں بنا کے سی کباب لے سکتے ہیں چکن کباب بنا کے رکھ لیں اور شامی کباب بھن سکتے ہیں مٹن کے جن کو مٹن پساند ہے وہ مٹن روشٹ کر کے اس کو کھا سکتے ہیں ٹکیا بنا سکتے ہیں ساتھ آپ نے ویجی ضرور لینی ہے زیادہ سری ٹھیک ہے اور یہ تقریباً پونا گھنٹا مجھے لگا اس کو بنانے میں ٹھیک ہے میں نے یہ میڈیم میٹ پر اس کو بنایا تھا میڈیم سے بھی تھوڑا کم تاکہ یہ چکن گلج اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے یہ دیکھیں آپ کا یمی یمی چکن ریڈی ہو گیا ہے اور تین دن کا میں نے آپ کو ڈائٹ بین بنایا ہے اب آپ نے خود اس کو منیج کرنا ہے بریک فاسٹ میں آپ وائل اگ لے سکتے ہیں کوئی سپریڈ بغیرہ لگا لیں جیس میں نے اُزین بتایا تھا کریم چیز ہو گئی اور وہ پینر بٹر ہو گیا اور ایک سیکنڈ آپ کو میں نے دیکھانا تھا اور فرنس کمنٹ کرنا مانگ بھولیا گا اور ماما اپنے نیکس ویڈیو کیا علانی کی ہے یہ دیکھیں کہ میں نے انجیر کا جہن بنایا تھا جو میں نے اسی بھگوئی تھی آپ یہ لگا کے کھا سکتے ہیں میں نے اس میں شگر نہیں ایڈ کی تھی اور اپنی سٹیویا میں نے فور ٹیبلوٹس میں ایڈ کر دی تھی جسٹ اس کو میں نے اسی پانی میں گرائنڈ کر کے انجیر کو تو میں نے اس کو پکا لیا تھا جب اس کا پانی ڈرائے ہو گیا میں نے اس کو نکال لیا ڈپیر میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے بارہ بجے کے قریب آپ سیو لے سکتے ہیں کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ یہ گرین ویجز کھائیں گرین چیز آپ بہت زیادہ لیں جیسے پالک ہوگی اس لات کے پتے سیلیری اور یہ کیوکمبر اسٹرائپ کی چیزیں اور فیش آپ لے سکتے ہیں آئل میں میں نے اس کو بلکل بہت کام آئل میں میں نے اس کو بنایا ہے آئل آپ نے زیادہ نہیں لینا اور میں نے آلیو آئل ڈالا تھا آلیو آئل سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کو کوکونٹ آلیو سوٹ کرتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چائے کے ساتھ میں نے جیسے بتایا تھا بسکٹ وغیرہ اس طرح آپ نے کسی دن سوپ ویجی سوپ بنا لیں سٹاک بنا کے رکھ لیں آپ چکن کی تو آپ اس کا وہ بنا سکتے ہیں ساری سبزیاں ڈال کے اس کو بوائل کر کے ہاں جی اور اس کو ٹھک کرنے کے لیے آپ نے کون فلور کتن یوز نہیں کرنا آپ نے اس میں پوریج ڈالنے پوریج اس کو گرائنڈ کر لیں پاورڈر بنا لیں وہ ڈالیں گے اس سے آپ کا سوپ ٹھک ہو جائے گا وہ آپ لیں سکتے ہیں یہ چیزیں آپ لیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک مہینے میں آپ کا کتنا آپ کا کام ہو جاتا میرا ویٹ ہنڈرڈ تھا میں نے اسی طرح یہ چیزیں کر کر کے میرا خیال ہے کہ مجھے لگے سکس منتھ لگے تھی میں اٹی فائٹ پہ آگئی تھی لیکن پھر چھوڑ دی بیچ میں پھر میرا بڑھ گیا اب بھی میں نے سٹارٹ کیا ہو ہے ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو پسانتا ہے ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ پیس